انکار سنت انکار حدیث انکار موجزات ہماری تاریخ کا ایک بہت مخلص انسان اس فتنے میں مبتلا ہوا سر سید احمد مرہوم اور اس کی اس زمانے میں خبر لی ہے مولانا جمال الدین افغانی نے اس کے بعد ان کی کوک سے اور بہت سے لوگوں نے جنم لیا اسلام جراد پوری و غلام احمد پرویز اور اس کے بعد آگے نہ جانے کون کون یہ کیا ہے یہ فتنہ انکار سنت ہے کہ سائنس سے فطرت کی اصولوں سے آپ کی آنکھیں اتنی چکا چوند ہو جائیں کہ آپ اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے موجزے کا بھی انکار کر دیں اب دیکھیں آگے اب جو موجزات بیان ہو رہے ہیں یارو اس کی تم کیا تعویل کروگے اب ذرا دھیان فرمائیں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحَدِ پیدائش کے فوراں بعد حضرت عیسیٰ نے لوگوں کے ساتھ گفتگوئی شروع کر دی سورہ مریم میں ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور لوگ آئے سیدہ مریم کے پاس اور پوشہ کہ اے عمران کی بیٹی ایک نیک آدمی کا نام لے کے کہ اتنے نیک انسان کی بیٹی یہ تیرے کیا لچھن ہے سیدہ مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کر دی قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ اس وقت حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الْكِتَابَ وَجَعْلِنِي نَبِيًّا اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے مجھے نبی بنا دیا ہے اب کیا کہوگے اس کا یہ تو اس وقتی بات ہے فیلمات پنگوڑے میں پہدائش کے ایک دن بعد دو دن بعد وَقَحْلَا پنگوڑے میں بھی گفتگو کروں گا اور بہت بڑھاپے کے عالم میں بھی گفتگو کروں گا قَحْلَا وہ بڑھاپا ہوتا ہے جب لوگوں کی زبان بند ہو جاتی ہے اس وقت بھی لوگوں سے میں بولتا رہوں گا معلوم ہوا کہ انجیل کا یہ بیان کہ عیسیٰ علیہ السلام تین تیس برس کی عمر میں فوت ہو گئے غلط ہے اگر اس بڑھاپے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں جس بڑھاپے میں انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے وہ بولنے کے لائق نہیں تو سو سال کے بعد کی عمر ہوتی ہے وہ تو قرآن تو اس کا ذکر کر رہا ہے ہم نے اس کیا تھا کہ بہت سی باتیں انجیل کی ایسی ہوں گی توریت کی ایسی ہوں گی کہ قرآن ان کو غلط قرار دیتا چلا جائے گا فرمایا میں اس وقت بھی بات کر رہا ہوں جبکہ این پنگوڑے کے عالم میں پیدائش کے ایک دو دن بعد اور اس وقت بھی میں بولوں گا جبکہ لوگ بولنے کے لائق نہیں ہوتے وَمِنَ السَّالِحِينَ اور بہت نیک لوگوں میں سے ہوگا قالت یہ تو بشارت آگئی نا کہ اے مریم ہم تمہیں ایسا بیٹا دے رہے ہیں جو ہمارا بول ہوگا ہمارا عمر ہوگا بغیر باپ کے ہوگا وَجِيهًا فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَىٰہَ ہوگا مقربین میں سے ہوگا پنگوڑے میں بات کرے گا اس وقت بات کرے گا جبکہ لوگ بات کرنے کے لائق نہیں رہتے بہت نیک لوگوں میں مقربین برگزیدہ لوگوں میں سے ہوگا یہ سب جب بشارت بیان ہوگئی تو سیدہ مریم کہتی ہے ربِ اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَد میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر مجھے تو کسی بشر نے چھوہ تک بھی نہیں ہے جنسی مواصلت تو بہت دور کی بات ہے کسی بشر نے تو کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے قال اللہ نے فرمایا کذالک ایسا ہی ہوگا یاد آگیا حضرت یہای کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا کذالک ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اس نے اگر بغیر باپ کے بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر دیا تو یہاں تو صرف ایک باپ کی بات ہے اس لئے اگر ایک انتہائی ضعیف والد قال اللہ تعالی نے فرمایا کذالک ایسا ہی ہوگا اللہ یخلق ما یشاہ اللہ تعالی جو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالی اسباب کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اسباب اللہ کے عمر کے محتاج ہیں اذا قضا امرا جب اللہ تعالی کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ تو اللہ تعالی اسے کہہ دیتے ہیں بھیوں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے بلکہ ہو چکی ہوتی ہے اللہ کے عمر میں اور اس چیز کے ہو جانے میں کوئی وقت کا فاصلہ اور وقفہ نہیں ہوتا اللہ کا عمر اس چیز کا ہو جانا بے ایک وقت ہوتے ہیں ادھر اللہ کا ارادہ ہوا عمر ہوا ادھر وہ چیز وہیں ہو گئی اور عزیز آنِ گرامی جنت میں اہلِ جنت کی حالت بھی یہی ہو گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيْ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ دنیا میں جو بھی تم چاہو تمہارے لئے حاضر جو بھی مانگو فوراں موجود قرآن و میل کے فاصلے پہ تم جانا چاہو ارادہ کیا پتہ صلاح وہیں بیٹھے ہوئے کوئی فاصلے کی قید نہیں ہے ٹائم اور سپیس کی جو بندھنے ہیں وہ صرف اس دنیا تک ہیں وہاں نہیں ہوگی جس چیز کو آپ کا جی چاہا ادھر جی چاہا ادھر دو سامنے موجود ہے یہ تو اختیار اللہ تعالی بندوں کو دے دیں گے خود اس کا اپنا کیا اختیار ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اب ذرا غور فرمائیے کہ جس طرح سے حضرت یاہیہ کی تخلیق کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے بلکل اسی انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق و بیان فرمایا ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گفتگو آئی گی کہ ظالم ہو تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو تم حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دیتے ہو الوہیت کا درجہ دیتے ہو اس لیے کہ اس کی پیدائش ایک موجزہ تھی تو پیدائش تو یاہیہ کے بھی موجزہ ہے پھر اس کو خدا کیوں نہیں کہتے ہو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے خدا ہو گئے ہو ادھر آؤ حضرت آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے ہم نے بنا دیئے ان کو تو کسی نے خدا نہیں کہا یہ تمہاری اقل کہاں ماری گئی آگر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول تھے لیکن رسولاً الہ بنی اسرائیل تھے صرف بنی اسرائیل ہی ان کا صوبہ ہے بنی اسرائیل سے باہر ان کی نبوت اور رسالت کا محکمہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب کنان کی دعا مانگواتی وہ کہتی فرماتے ہیں کہ تم کنان سے آئی ہو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تمہارا نبی نہیں ہوں اور میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں ہمیں نبوت کا دائرہ جو ہے بنی اسرائیل تک ہے یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی یہ ورسولاً الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف آپ کی آپ کو رسول بنا کے بھیجا گئے عزیزانِ گرامی یہ مقام تاریخِ نبوت میں صرف آقاِ نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ قرآن میں یہ لکھا گیا ہے قُلْ یَا ایوہَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہ ان سے کہہ دو کہ اے لوگو اے بنی آدم اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں فرمایا بُعِسْتُو اِلَىٰ اَسْوَدَ وَأَحْمَرْ مَنْ کَالِ گُورِ تمام نسلوں کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا آپ کی نبوت جو ہے وہ آفاقی ہے وہ کسی خاص قوم کسی خاص علاقے کسی خاص وقت تک محدود نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف لکھا گیا رسولاً اِلَىٰ بَنِي اسرائیل اور یہ بات صرف قرآن میں نہیں انجیل میں بھی ہے اور یہ کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ یوں کہیں گے ان کا یہ مقام ہوگا کہ انی قد جیتکم بِآیَتِم مِرْرَبِّكُم کہ لوگو میں تمہاری طرف آیا ہوں تمہارے پروردگار کی طرف سے کافی نشانی لے کے اِنِّي اَنِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَطِينِكَ حَيْئَةِ تَعِر میں تمہارے سامنے کام کرتا ہوں دیکھو مٹی سے ایک پرندے کا دھڑ بناتا ہوں بچے نہیں بناتے مٹی سے جانوروں کی شکلیں بناتے ہیں سمجھے دیکھو مٹی سے میں ایک پرندے کا دھڑ بناتا ہوں فَأَنْفُخُفِيهِ تو اس میں میں پھونک مارتا ہوں تمہارے سامنے فَيَكُونُ تَعِرًا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے یہ جیتا جاگتا اُرتا ہوا پرندہ تمہارے سامنے بن جائے گا عزیزانی گرامی یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے یہ یہود کے موں پہ ایک بہت بڑا تماشا ہے کہ ظالم ہو آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ مٹی کا گھڑا ہوا بت کہہی احتیطیر پرندے کی شکل میں مٹی کا یہ گھڑا ہوا بت تمہارے سامنے اس میں اگر میں پھونک ماروں تو یہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جائے اگر مجھے بغیر باپ کے اپنی پھونک سے پیدا کرے وہ نہیں کر سکتا ظالم ہو بد اہد ہو بد نصیب ہو میری ماں پہ تحمد لگاتے ہو آؤ نا ذرا دیکھیں دیکھو تماشا اپنی پیداعش کا ایک تمہیں نظارہ کر کے دکھا رہا ہوں میں ایک مٹی کے بت میں میں پھونک مارتا ہوں جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے وہ اگر اللہ کی مخلوق اللہ کے ایک انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کو تم نے آجز رکھا ہوا ہے کہ وہ بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا نہیں کر سکتا اور کتنے بد نصیب ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ایک مرد میں ہمیں موت دے دی تو موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا یہ مٹی کیا ہے یہ مرہ ہوا بت نہیں ہے یہ ساری موت نہیں ہے اس دھڑ میں اگر میں بھوک مار کے اس کو زندہ کر سکتا ہوں تو اللہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ان موجزوں سے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سکتا ہوں افرمائیں کہ دیکھو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میری طاقت سے نہیں ہو رہا ہے بِعِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کی عمر سے ہو رہا ہے اللہ کی اجازت ہے کہ میں تمہیں ایسا کر کے دکھا دوں تو ہو رہا ہے اس کا عمر درمیان میں اگر نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ انجیل میں بِعِذْنِ اللَّهِ کی الفاظ اب نہیں ملتے لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شروع شروع میں تھے لیکن بعد میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علوہیت اور ان کی خدایی کا چونکہ دعویٰ کرنا تھا انہیں خدا کے بیٹے کے منصبے بنانا تھا تو جگہ جگہ بِعِذْنِ اللَّهِ کی الفاظ اچھے نہیں لگ رہے تھے کاٹ دیئے وَعُبْرِعُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ تمہارے سامنے مادرزاد اندھے کو ایک تو آمہ ہوتا ہے وہ اندھا جو جس کی آنکھیں تھیں لیکن بیمار پڑ گیا کسی بیماری کے نتیجے میں حادثے کے نتیجے میں وہ اندھا ہو گیا وہ ہوتا ہے آمہ ایک ہوتا ہے اکمہ ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہو دیکھنے کی صلاحیت سرے سے پہلے دن سے ہی نہیں تھی مادرزاد دیکھنے والا بن جاتا ہے تمہارے سامنے وَالْأَبْرَسَ اور کوڑھی برس کا مریض عزیزان اگرامی ایک بازرہ اور بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ جو دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور یہ سقرات افلاتون ارستو جالینوس یہ بڑے بڑے حکماء کا دور تھا طب بڑے زوروں پہ تھی اب بھی اس دور کے جو نسخے ہیں ان کی چلت ہے مہدے کے معاملے میں اب بھی جو ان کی دوائیاں ہیں ابھی تک کہ مہاں تک نہیں پہنچے میری اپنی ذاتی تحقیق میں جوارس جالینوس سے بہتر نسخہ مہدے کے لیے ابھی تک نہیں بنا جالینوس حضرت عیسیٰ سے پانچ سو سال پہلے کا آدمی یہ طب کا دور تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزے دیئے گئے ان میں سے اکثر کا تعلق طب سے ہے کہ جہاں طبیب آجز حکیم آجز مہدرزاد اندھے کو کوئی حکیم ٹھیک نہیں کر سکتا برس کے مریض کا حکیم کے پاس علاج نہیں تھا ہاں اور آگے پڑھیں وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ ناکنوں نے حکیم انہیں نبز دے کے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیشنہ کر دیا اعلان کر دیا کہ آدمی مر گیا لیٹھ ہوگی بہت افسوس ہوا جی مر گیا اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ قوم بیشن ہمیں اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں وہ کھڑا ہو جاتے ہیں وہ حکیم کیا کرے یہاں پہ طبیب کیا کرے اس کو موجزہ کہتے ہیں موجزہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتا اس بات تجھنا دھیان سے سن لیں موجزہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتا موجزہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دور کے چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں طب کا دور ہے تو جو چوٹی کے طبیب ہوتے ہیں نا وہ سجدے میں کر جاتے ہیں ہمارے بس کی چیز نہیں حضرت موسیٰ اسلام کا دور جو ہے سہر کا دور ہے چوٹی کا جو ساہر تھے سجدے میں کر گئے ہمارے بس کی چیز نہیں ہی ہم اس کا مقابلہ نہیں کہا سکتے چوٹی کے لوگ جہاں آجز آ جائیں سب سے بڑے فنکار جو اس دور کے ہوتے ہیں وہ اپنی شکست کا اعلان کر دیں اس کو موجزہ کہتے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موجزے سے فائدہ کفار کو نہیں ہوتا وہ اس کو سہر قرار دے دیتے ہیں موجزے سے بھی فائدہ اہل ایمان کو ہی ہوتا ہے جو ماننا چاہیں ماننے کے لئے تیار ہوں ہٹ دھرم نہ ہوں کج زہن کج زمان نہ ہوں ان کے طبیعت میں کچھ راستی موجود ہو موجزہ ان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے ورنہ ان پہ ایک اور حجت بن کے ان کے عذاب کا باعث بن جاتا تو یہ حضرت عیسیٰ کے اتنے بڑے موجزات کا ذکر فرما دیا اور بات یہ ہے علماء نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اصل میں ہو یہ رہا تھا ہاں آگے بھی موجزات اور بیان ہو رہے ہیں پہلے میں بیان کرلوں پھر آتا ہوں اور میں گھر بیٹھے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھا رہے ہو اپنے گھر میں کیا تم نے ہڑیہ پکا رکھی ہے اور تم نے کیا جمع کر رکھا ہے اپنے پاس پونجی تمہاری تجوریوں میں کیا رکھا ہوا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں ان سب باتوں میں کیا تمہارے لیے کافی نشانی موجود نہیں ہے اور چاہیے کچھ کافی نشانی موجود ہے مادرزاد اندھے کو درست کر رہے ہیں برس کے مریض کو درست کر رہے ہیں مٹی کے ایک بت کو پھونک مار کے پرندہ بنا رہے ہیں ایک مردہ میں جان ڈال رہے ہیں تمہارے گھر کا تمہیں حال بتا رہے ہیں کافی نشانی ہیں تمہارے لیے لیکن انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے کے لیے کچھ تیار ہو تم ہٹ دھرم نہ ہو تم کج رو نہ ہو تو پھر یہ نشانی تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے تو فکری ڈالو میں چاہیے توپکری طاقہ تو비ند کر Ti Contain worms کر سکاہ